اسلام علیکم اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ سیکھنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے ایک موبائل فون کا یوز کرتے ہوئے اپنا چینل بنا سکتے ہیں نہ صرف چینل بنائیں گے بلکہ ہم اس چینل کی مکمل سیٹنگز بھی کرنے والے انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس چینل پہ آپ کیسے اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے پیسے کمائے جاتے ہیں آپ کے پیسے جو ہے وہ آپ کے بینک کاؤنٹ میں کیسے آتے ہیں تو یہ ایک مکمل سا شارٹ کورس ہے جس کے اندر آپ لوگ سارا کچھ سیکھ جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ یوٹیو پہ کام کرنا سٹارٹ کر دیں گے اپنے موبائل فون سے ہی مینا بے کاشیف مجید مجید مجھے نہیں جانتے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کو آن لین ارنگ اور یوٹیو سے لٹیڈ ویڈیوز ملتی رہیں گی ساتھی ساتھ اگر آپ لوگ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انٹرسٹیڈ ہو پیڈ آن لین ارنگ کے کورسز کے اندر تو یہاں پر میں نے بتا دیئے یہ ہمارے کورسز ہیں جو کہ ہم لوگ آفر کر رہے ہیں اور یہ ہماری ویب سیٹ ہے یہاں پر آپ جا کے بعد میں وزیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کوئی کورس اگر کرنا چاہتے ہو جس میں one to one سیشنز ہیں اس میں وٹس اپ سپورڈ بھی ہے لائیو سیشنز بھی ہوتے ہیں جیسے آپ یہاں پر دیکھیں تو میں نے گوگل کو اپن کیا ہوئے اب یہ میں نے گوگل کروم پر اپن کیا ہوئے اب گوگل پر آپ نے آنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک نیا ایمیل اکاؤنٹ بنانا ہے یا جی میل اکاؤنٹ جیسے کہتے ہیں اب یہ جی میل آپ کہیں گے کشبہ نیا کیوں بنانا ہے کیونکہ آپ کے بعد پہلے بھی تو ہوں گے جیسے یہاں پر دیکھیں تو میرے پاس بھی already sign in ہے ایک جی میل اور آپ کو وہ چینل کبھی بھولے نہیں اس کا جتنا بھی ہم ڈیٹا ہوگا وہ بھی ہم لکھتے رہیں گے اب ہم نے کہا کرنا ہے کہ اب جو ہے وہ اس وجہ سے آپ نے نیا جی میل اکاؤنٹ بنانے پر پر گزارا نہیں ہوگا ٹھیک ہے جلدی میں کرنا چاہوں تو کون پرانے پر بھی چلا لو لیکن وہ پھر آپ بعد میں کہیں گے جس نے سکھایا تھا وہ اچھا نہیں سکھایا تھا تو یہاں پر آپ نے کہا کرنا ہے کہ آپ نے ایڑ ایندھر اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنے ایڑ ایندھر اکاؤنٹ کے اوپنے کلک کرنے کے بعد پھر ہم کرتے ہیں ایڑ اکاؤنٹ ٹو ڈیوائس اور اس کے بعد یہ تھوڑا مورڈ ڈ benefiting آ سکتا ہے ہر کسی کے اندر جیسے مجھے کہا رہ ہے verification اور چونکہ موبیل کے لحاظ سے ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو unsے گا اب یہاں پر آپ نے simple جی میل بنانے یہ میں ایک جی میل بنا لیتا ہوں جن کو پتا ہے جی میل بنانے کا وہ تھوڑا ساگے کر دیں اگر نہیں پتا تو آپ سیکھ لے ساتھ رہا ٹھیک ہے create account کے اوپر کلک کرتا ہوں for my personal use کے اوپر کلک کر دیتا ہوں یہاں سے میں اپنا ایک نام لکھ دوں گا نام لکھنے کے بعد یہاں پر آپ نے next کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے میں اپنی basic information یعنی کہ gender اور اپنی جو ہے وہ date of birth سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو اس کے بعد آپ نے next کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر یہ آپ کو کہے گا کہ یہ emails ہیں جو آپ رکھ سکتے ہیں یا پھر کہے گا کہ آپ اپنی بنانے چاہتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں اب جیسا کہ میں create your own Gmail کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں سے اپنی مرضی کی ایک email account بناتا ہوں اب یہاں پر یاد رکھئے گا کہ جو آپ کا youtube channel کا نام ہوگا آپ نے ویسا نہیں بنانا Gmail یہ بھی یہ غلطی ہوتی ہے کیا کہ جب آپ کا channel بڑا ہو جائے گا میرا ایسے hack ہوا تھا جب channel بڑا ہو گیا تھا تو hacker لے گئے تھے کیوں کیونکہ میں نے channel کا نام رکھا ہوا تھا business saham اور میری email تھی business saham at the rate gmail.com یہ ہماری غلطی ہوتی ہے اب آپ نے کہا کرنا ہے کہ یہاں پر جیسے let's suppose آپ کا channel کا نام ہوگا انور tech ٹھیک ہے let's suppose آپ کا نام انور ہے اب آپ رکھتے ہیں انور tech اب یہاں پر یہ نہیں رکھنا انور tech.com آپ رکھ سکتے ہیں میں example آپ کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے آپ رکھ سکتے ہیں انور one two پھر آپ رکھ سکتے ہیں tech اور اس کے بعد آپ رکھ دیں top at the rate gmail.com تھوڑا سا آپ نے different رکھنا ہے تاکہ آپ کو یاد بھی رہے اور جو ہے وہ hackers کے لیے پرشانی کا باعث بھی ہو ٹھیک ہے جیسے یہاں پر میں لکھ دیا at the rate gmail.com میں already انہوں ڈالا ہوئے میں اسی کا let's suppose رکھنا چاہتا ہوں میں copy کر لیتا ہوں اس کو copy کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے وہ notes open کر لینا ہے جیسے کہ یہ میرے سامنے notes open ہے یہاں پر میں کیا کروں گا یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں channel details اگر آپ کے سامنے notes نہ ہو تو آپ اپنی diary یا پھر جو book ہوتی ہے وہ بھی open کر سکتے ہیں اور اس پر pen سے بھی لکھ سکتے ہیں اب یہاں پر میں لکھتا ہوں email ٹھیک ہے یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو بعد میں یاد آئے گا کہ یار کاش بھائی نے یا جس بھی بندے نے آپ نے دیکھی ہے جس کی ویڈیو آپ کو نام تو میرا بھول جائے گا لیکن آپ کو یہ یاد رہے گا کہ جس بندے نے سکھایا تھا اس نے سکھایا بہت اچھا تھا اب یہاں پر دیکھیں تو ہم نے یہ لکھ دیا at the rate gmail.com اس کے بعد ہم نے اس کو ٹک کر دینا ہے اس کے بعد ہم یہاں سے کہہ کریں گے next کے اوپر کلک کر دیں گے اب ہو سکتا ہے کبھی کبھی یہ کہتا ہے کہ یہ email available نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے سے کسی کی ہوتی ہے تو آپ اس میں تھوڑی بہت نام میں changing کریں گے تو یہ جو ہے وہ اس طرح سے آگے بڑھ جائے گا تو یہاں پر میں نے ایک password چوز کر لیا ہے password کو چوز کرتے ہوئے آپ اس کا نام جو ہوتا ہے یعنی کہ جو بھی آپ letter لکھنا چاہتے ہیں وہ اس میں capital letter small letter words special letters special letters کونوں سے ہوتے ہیں یہاں پر یہ جو ہوتے ہیں at the rate hash اس طرح کے جتنے letters ہوتے ہیں یہ سارے آپ نے use کرنے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو بھی اپنے notes میں جا کے save کر لینا ہے تو یہاں پر میں نے just xyz لکھ دیا کیونکہ میں جو ہے وہ show نہیں کرنا چاہ رہا password تو میں یہاں سے اس کو ہم کیا کرتے ہیں next کے اوپر کلک کر دیتے ہیں آپ نے proper اپنا password لکھنا ہے اس کے بعد add a full number یہ کہہ رہا ہے فیلحال اس کو ہم لوگ skip کر دیتے ہیں یہاں سے میں نے skip کر دیا اس کے بعد آ رہا ہے review your account info ہم next کے اوپر کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے privacy and terms پاکستانی ہیں تو آپ اس کو i agree کر دیں ویسے بھی پڑھنا چاہتے ہو پڑھ سکتے ہیں بات i agree آپ کو کرنا ہی پڑے گا ظاہر ہے google پہ account بنانا ہے تو اب جو ہے وہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ مارا ایک simple gmail account بن کے آ چکے اب یہاں پر اگر میں sign in اس کے ساتھ کر دیتا ہوں جو کہ ہم نے نیا account بنایا ہے اس میں ہم جو ہے نا وہ اس کو جیسے کہ یہاں پر invert tech بن کے آ چکے ہم اس کو جو ہے وہ sign in کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کو sign in کر لیا کچھ details ہوں گی وہ میں hide کر رہا ہوں گا کیونکہ وہ personal details ہیں میں youtube کی violation نہیں کر سکتا policies کی تو اس لیے میں نے hide کی ہوئی ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ ہم نے بنا لیا ہے اب ہمارا google account بن چکے اب ہم نے youtube پہ جانے youtube پہ جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ جو آپ کے سامنے logo آتا ہے اس پہ click کرنا ہے اور switch account کرنا ہے اور اسی اپنے جو جو ہے google account بنائے اس کو login کرنے یہاں پر last پہ میرے پاس آ رہا ہے انورٹیک ٹھیک ہے اس کے اوپر میں click کر دوں گا اور یہ جو ہے وہ میرے سامنے login ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کے اوپر channel بنانے آپ کہیں گے کہ بھائی channel کیسے بنتا ہے تو یہ home ہے شورٹس ہے ٹھیک ہے یہ last پہ you آ رہے ہیں اور آپ کے سامنے یہ top پہ بھی آ سکتا ہے تو یہ تھوڑا بہت difference ہوتا ہے ہر mobile کے لحاظ سے جیسے یہاں پر میں you پہ click کرتا ہوں اس کے بعد یہ دیکھیں کہ motivation ہے نیچے لکھا ہوا create a channel اب یہاں پر میں click کر دیتا ہوں اور یہاں پر یہ کہتا ہے کہ بھائی اپنی logo لگائیں اس کو فیلال چھوڑ دینا ہے یہ نام آپ کو کہہ رہا ہے کہ channel کا نام رکھنے اب channel کا نام کیسے رکھنا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں channel کا نام رکھنے کے لیے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ بھائی جو بھی آپ اپنے channel کے اوپر upload کرنا چاہ رہے ہیں اس سے relevant نام ہونا چاہیے یعنی کہ اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ brand name بنائیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے آپ جو ہے وہ کہلیں کہ اپنا نام کے طور پر بھی جا سکتا ہے self branding جسے کہتے ہیں جیسے میرا نام ہے کاشی مجید وہ channel کا نام بھی رکھ دیا اب اس پر میں کچھ بھی upload کر سکتا ہوں لیکن یہ ہے کہ پھر بھی آپ کو niche اپنی رکھنی پڑے گی پہ جانے کے بعد وہ سرچ کریں جو بھی آپ نام رکھنا چاہ رہے ہیں کیا اس پر پہلے تو نہیں channel بنے ہوئے اگر بنے ہوئے پھر وہ نام نہیں رکھنا نہیں channel بنے ہوئے پھر آپ نے وہ نام رکھنا ہے یعنی کہ اس پر channel نہیں ہونا چاہیے اب میں رکھنا چاہتا ہوں یہاں سے میں رکھتا ہوں KM motivation رکھ دیتا ہوں یہ جو ہے وہ میں نے نام رکھ دیا اس کے بعد ہم نے کرنا ہے save اس کے بعد یہ نیچے کہہ رہا ہے کہ handle handle سے مراد ہوتا ہے کہ کوئی بھی سرچ کرتا ہے بندہ آگے www.youtube.com add the rate ٹھیک ہے ایسے لکھتا ہے اس کے بعد کوئی بھی آپ کا جیسے KM motivation اور کچھ بھی ہو وہ لکھے تو آپ کا چینل اوپن ہو جیے کسی بھی براوزر میں گوگل میں جا کے کہیں پہ بھی کوئی سرچ کرے www.youtube.com add the rate clash ڈال کے add the rate آگے وہ آپ کا جو نام ہوگا handle وہ لکھے گا تو آپ کا چینل اوپن ہو جیے گا کہیں سے بھی ٹھیک ہے Microsoft edge سے یا کہیں سے بھی کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے میں pencil بھی جاتا ہوں اور اس کو بھی آپ نے کوشش کرنا ہے کہ easy رکھنا ہے اس میں زیادہ words use نہیں کرنے جیسے KM motivation کرتا ہوں اگر تو یہ available ہوگا میں جیسے save کروں گا تو یہ لکھا ہوا this handle is already taken یہ already کس نے لیا ہوئے اب میں اس کے ساتھ صرف just one کوشش کرتا ہوں کس نے لیا ہوئے میں one نہیں کرتا zero کر دیتا ہوں اور یہاں پر دیکھتے ہیں تو یہ میرے پاس مل گئے KM motivation zero ٹھیک ہے اب یہ ہمارا handle ہو چکا ہے اور اس کے بعد logo فیلال چھوڑ دے آپ یہاں سے creator channel کے اوپر click کریں تو یہاں سے آپ کا جو channel ہے وہ بن کے آ چکا ہے چھیک ہے channel created اب یہاں پر کیا ہے کہ آپ کا یہ channel ہے view channel پہ جاتے ہیں تو یہ آپ کا channel بن چکا ہے اب یہاں سے آپ پہلی دن سے uploading کر سکتے ہیں لیکن کرنی نہیں ہے کیوں کیونکہ اب ہم نے اس کی مکمل settings کرنی ہے تو settings کرنے کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ simple جیسے آپ نے یہ youtube open کیا ہوئے یہاں پر basic settings ہو جاتی ہیں یہاں پر pencil کا نشان بنا ہوئے میں اس پر click کر دیتا ہوں اب یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ logo لگاؤ اور banner art لگاؤ چونکہ ہمارے لوگ کو english نہیں آتی ہوتی تو اس کا میں نے ایک simple جگار نکالا ہوئے کہ google پہ جانے کے بعد chad gpt لکھیں اب chad gpt کیا ہے یہ ایک simple ai tool ہے جو آپ help کرتے ہیں آپ کچھ بھی اس کو sign up کر دیتے ہیں جیسے میں chad gpt click کیا log in sign up sign up click click کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم نے continue with google کرنا جیسے کہ یہ ہے اس کے ساتھ سائن اپ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں لکھتا ہوں میرے یوٹیوب چینل کے ڈسکرپشن لکھ اندر چینل کا نام بتا دینا تا کہ اس لحاظ سے لکھ گ اب یہاں پر میں search کر دیتا جیسے چینل کا نام موٹیویشن ہے اگر چینل کا نام کاشم جید ہو یا کوئی اپنے نام پر رکھا ہو تو پھر آپ بتا دینا ٹوپک کی ہے ٹھیک اپنے پہلے سے یوٹیوب سٹوڈیو اپلیکشن کی ہوئی ہے تو یہ ہو سکتا ہے آپ کو وہاں پہ ری ڈریکٹ کریں ڈریکٹ وہاں پہ لے جائے تو آپ نے جو ہے وہ اس کو فور سٹوپ کر دینا ہے یا انسٹال کر دینا ہے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کانٹینیو تو سٹوڈیو پہ جا کے آپ نے یہاں پہ اوپن کرنا ہے اب یہ دیکھیں تو یہ میرے سامنے جو ہے وہ اس طرح سے یہ اوپن ہو کے آگیا ہے اب یہ کیا ہے یہ سمجھلے دیکسٹوپ سائٹ ہے آپ کے پاس جیسے کہ لیپ ٹاپ پہ اوپن ہوتا ہے ٹھیک ہے چونکہ اسی میں اوپشنز ہے سیٹنگز کے تو ہم اس طرح سے کریں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ ہمارے سامنے ڈیفرنٹ جو ہے اوپشنز دے رہے ہیں ہم نے بلکل اس کو ایسے سکرول کر کے نیچے لیانا ہے سب سے نیچے ایک چھوٹا سا سیٹنگز کا آپ کا اوپشن دیکھے گا میں اس کو زوم کرتا ہوں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے سامنے یہ اوپشن آ رہا ہے اب یہ سیٹنگز اوپشن آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے کلک کرتے ہیں اس کو ہم زوم آؤٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا نظر آ سکے یہاں پر ٹھیک ہے اور اب ایک ایک سیٹنگ جو میں کروں گا وہ آپ کو ساسا بتاتا رہوں گا اب پہلے جنرل ہے جس میں جو ہے وہ ڈیفارل یونٹ ہے ایس ڈی ایس ڈالر آپ اس کو یہی رہنے دیں اس کے بعد آپ نے چینل پہ آ جانا ہے چینل میں آنے کے بعد یہاں سے آپ نے جو ہے وہ بیسک انفو سیلیکٹ کرنی ہے کنٹری آف ریزیڈنس آپ جہاں کے رہائشی ہیں آپ وہ لکھیں گے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی میں اپنا کنٹری چینج کرنا چاہتا ہوں یا کچھ اور لکھنا چاہتا ہوں تو آپ لکھ سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے یوٹیب سے اس سے جج نہیں کرتا ہے لیکن بہتر ہوتا ہے جہاں سے آپ ہیں وہیں سے لکھیں اس کے بعد آتے ہیں کیورٹس اب یہ کیورٹس کیا ہوتے ہیں یہ بسکلی وہ کیورٹس ہیں جو کہ آپ کے چینل کے ریلیٹڈ ہیں یعنی کہ اگر آپ کا چینل یہ چینل کی ایسیو ہو رہی ہے اسٹرم ٹھیک ہے سیٹنگز بھی ہو رہی ہیں ایسیو بھی ہو رہی ہے اگر آپ کا چینل موٹیویشن سے ریلیٹڈ ہے تو یہاں پہ آپ نے موٹیویشن اس کے بعد موٹیویشنل سپیچ و موٹیویشنل ویڈیو وہ چیزیں لکھنی ہیں جو لوگ آپ کے topic سے related search کرتے ہو یہ کیسے پچھلے گا اس کے لئے بھی آپ simple سی help لے سکتے ہیں chat GPT یہاں پر آپ آجیں chat GPT کے پاس اور یہاں پر آپ اس کو اسی طرح سے لکھیں کہ بھائی مجھے channel کے keywords نکال کر دو میرا topic motivation ہے تو یہاں پر میں نے اس کو لکھا ہے کہ بھائی مجھے channel کے keywords نکال کر دو 500 words تک یہ میں نے کیوں لکھا ہے کیونکہ یہ 500 words تک ہی آپ کو support کرتا ہے keywords کے نیچے یہاں پر top پہ آئیں گے تو یہ جب آپ لکھ رہے ہوں گے تو یہ آپ کو کہے گا کہ بھائی 500 words تک لکھو اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے کہ comma لگانا ہے بیچ میں تاکہ ہم جب copy paste کر دیں keyword تو comma ہونا چاہیے اور اس کے بعد ایک space ہونے چاہیے کسی بھی word کے درمان جیسے motivation ہے comma space پھر motivation videos اس طرح کر کے comma space اس کے بعد میں نے topic بتا دیا ہے اب ہم سرچ کر لیتے ہیں اب ہمیں یہ دیکھیں اس نے جو ہے وہ نکال کے دے دی ہیں اب یہ اس نے کافی زیادہ ہی دے دی ہیں یہ بہت زیادہ ہے i think so اس نے جو ہے وہ words کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ایک ایک words سمجھ لیا میں اس کو یہ نہیں چاہا رہا تھا characters کہا رہا تھا اس کو کرنے اب جو ہے وہ اس کو copy کرنے آپ نے copy کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر paste کر دینا ہے اگر یہ first time نہ نکال کے دے تو آپ نے اس کو تھوڑا بہت گھومانا ہے یا آپ کو نکال دے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یہ سارے paste کر دینے جیسا کہ یہاں پر میں اگر ان کو paste کرتا ہوں تو یہ ابھی دیکھیں اس طرح سے آ نہیں رہے کیوں نہیں آ رہے کیونکہ جو ہے وہ آخر میں میں نے comma ڈالا ہوا ٹھیک ہے میں ان کو یہاں پہ enter کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اب یہاں پر آ چکے ہیں comma نہیں سوڑی dot تھا آخر میں وہ آپ نے اٹھا دینے اب یہ آ چکے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ ہے اور نیچے دیکھیں یہاں پہ 500 لکھا ہوئے 500 words کی limit ہوتی ہے تو اب ہم نے کہہ کرنے کہ وہ select کرنے جو ہمارے کام کے ہیں تو یہاں سے میں نے وہ رکھیں جو کہ صرف کام کام کے ہیں ہمارے اور یہاں پر دیکھیں تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ اوکی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو save کریں گے لیکن ایک اور طریقہ بتا دوں اگر chat GPT آپ کو اچھے results نہ دے رہا ہو تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں آپ youtube پہ آ سکتے ہیں اب جو بھی آپ کا topic ہے جیسے میں youtube پہ open کرتا ہوں جو بھی topic ہے میرا topic motivation ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے motivation ایسے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک space دینا ہے تو یہ دیکھیں motivation song motivation video motivation speech motivation to study motivation status یہ سارے آرہے تو یہ سارے بھی keywords ہیں جیسے کہ سپکلک کرتا motivation for students تو دیکھیں to study hard for students best motivation for students کافی زیادہ keywords آرہے اب جیسے کہ میں جو ہے وہ motivation کی جگہ یہاں پر motivational کر دیتا ہوں تو یہ الہدہ اور آنے شروع ہو جائیں گے جیسے motivational کو اگر ہم لوگ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں for success in life for students تو یہ یوں بھی آپ کو نکال سکتے ہیں اور manually یعنی کہ ایک آپ نے اس کے اوپر اس کو یوں copy کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر آنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے یہ paste کرنا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ جو انٹر کا بٹن ہے سب سے last پر cancel کے نیچے جو بنا ہوئے اس پر کلک کریں گے تو یہ ایڈ ہو جائے گا تو اس طرح سے بھی آپ اپنے keywords ایڈ کر سکتے ہیں تو keywords ایڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے save کی اوپر کلک کر دینا ہے پہلے سے آپ نے save کرتے جانا ہے save کی عادت بنا لیں یہ نہ ہو کہ سارا کام کیا ہو اور آخر میں save نہ ہو یا کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے اور آپ کا کام خراب ہو جائے ٹھیک ہے اب settings save ہو چکی ہیں تو اب ہم یہ چینل پر جانے ہیں اور یہاں پر دیکھیں تو یہ ہماری settings ہو چکی ہیں اب کیا ہے اب جو ہے وہ آپ نے advanced settings میں جانے ہیں اب پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی آپ کا جو چینل ہے کوپا کی ایک جو ہے نا وہ youtube کا law ہے جو کہ امریکہ میں زیادہ کام کرتا تھا اس کے بعد یہ پوری دنیا میں law انہوں نے ڈال دیئے اب یہ کیا ہے کہ اگر آپ کا چینل ہے بچوں سے related تو آپ نے yes کرنے اگر آپ کا چینل بچوں سے related نہیں ہے بچوں سے related کا مراد ہے کہ یہ نہیں کہ اس میں بچے آتے ہیں اس سے مراد ہے کہ اس کو بچے دیکھتے ہیں اگر آپ کا چینل بچے دیکھتے ہیں تو آپ نے yes کرنے اگر آپ کا چینل بچے نہیں دیکھتے یعنی کہ ایسا content ہے جو بچوں کے لیے نہیں ہے بے شک اس میں بچا بات کر رہا ہے کوئی بھی لیکن وہ بچوں کے لیے نہیں ہے آپ بڑے ہی دیکھتے ہیں ایسا جیسے business ideas ہیں بچے تو نہیں دیکھیں گے اثرات نہ پڑے ایسے پھر اس پر ایڈز بھی کام آتے کیونکہ بچے زائرہ بائیں نہیں کرتے چیزیں خریدتے نہیں ہیں ایڈز سے تو پھر اس پر ایڈز بھی کم لگتے ہیں پچاس پیزے تقریباً انکم زیادہ ہوتی ہے اگر آپ بچوں کا چینل نہیں بناتے اور اگر بچوں کا بناتے تو یہ نہیں کہ اس میں انکم ہی نہیں ہوتی اس میں ویوز زیادہ آتے تو پھر بھی کہیں ہیں کہ انکم اچھی ہو جاتی ہے تو یہاں پر میں نو سلیک کر رہا ہوں یعنی کہ میرا چینل بچوں کے لیے نہیں یہ ہے اس کے بعد یہ جتنی چیزیں ہیں آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے ایسی رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے آجانا ہے فیچر الیجیبیلٹی پہ یہاں پر آپ دیکھیں تو پہلا فیچر ہے سٹینڈر فیچر ٹھیک ہے یہ انیبل ہوتا ہے اس کے بعد سیکنڈ آپشن آتا ہے انٹرمیڈیٹ فیچر ٹھیک ہے اس کو آپ نے الیجیبل کیوں کرنا ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے اپنے چینل کو ویریفائی کیوں کرنا ہوتا ہے اپنے فون نمبر سے کیوں کہ آپ پھر پندرہ منٹ سے زائد کی ویڈیو ا سکتے ہیں پھر آپ تھامنیلز اپلوڈ کر سکتے ہیں اور لائیو سٹیمنگ بھی کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ویریفائی فون نمبر کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ کو لے جائے گا اس آپشن پہ جہاں پر یہ آپ کو کہے گا کہ بھائی فون نمبر ایڈ کرو ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے پاکستان ہے اور پاکستان میں آپ آج کل تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے فون نمبر ایڈ نہیں ہوتے تو میں یہاں پر ایک یو کا نمبر ٹرائے کرنا جا رہا ہوں یو فون کا نمبر ٹرائے کریں ٹیلنور کا کریں پی ٹی سیل کا کریں اس پر کال آ جاتی ہوتی ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور لگ جاتی ہے یا پھر آپ کے پاس جائز ہے وہ باقی نمبر بھی ہیں کوئی بھی آپ وہ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اور آپ نے کہا کرنا ہے یہاں پر نمبر ایڈ کرنا ہے اس پر کوڈ آئے گا کوڈ لگانا ہے اور آپ کا چینل ویریفائی ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے اپنا نمبر ایڈ کیا ہے میں گیٹ کوڈ کے اوپر کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہ دیکھتے ہیں کہ بھائی مار پاس کوڈ آتا ہے یا نہیں اب دیکھیں تو یہاں پر آ رہا ہے اس کے بعد میں ایک اور نمبر ٹرائے کرتا ہوں تو یہاں پر میرے پاس سیم آپشن جو آ رہا ہے کہ اس پر ہم کوڈ نہیں سینڈ کر سکتے یہ ایشو پاکستان میں نمبر آ رہا ہے call me with an automated voice message میں call پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر میں اپنا یو فون کا نمبر ایڈ کرتا ہوں call پر یہ option جو ہے وہ work کر چکا ہے ٹھیک ہے اب میرے پاس کوڈ آتا ہے جیسی یہ call آئے گی اس میں کوڈ بتائیں گے جیسی کوڈ آتا ہے تو پھر میں وہ یہاں پر انٹر کروں گا تو آپ نے message بھی try کرنا ہے اور call بھی try کرنی ہے جو بھی آپ کے سامنے option آجے آپ نے وہ use کرنا ہے تو کافی time میں نے wait کیا لیکن یہاں پر جو ہے میرے پاس call پر بھی option جو ہے وہ enable نہیں ہو رہا یعنی call نہیں آ رہی ہے اور two step نہیں لگ رہی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس بھی same error آتا ہے two step نہیں لگتی ہے کافی try کرنے کے بعد سب نمبر جو ہے try کر لیں چونکہ میں ابھی video record کر رہا ہوں تو میں نے ایک ہی نمبر try کیا بعد میں میں اس کو verify کر لوں گا ptcl کیا کسی اور نمبر کے ساتھ لیکن اگر آپ کو یہ issue same آتا ہے تو آپ یہ جو ہمارے whatsapp نمبر ہے یہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہماری team جو ہے کوشش کرے گی کہ آپ کا issue resolve کر دے گی اور two step verification جو ہے وہ issue resolve ہو سکتا ہے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے different number سارے try کر لینے جس میں you phone ہے ptcl ہے international number ہے اور اس میں سے کوئی نہ کوئی لگ جاتا ہے لیکن پھر بھی issue آئے تو پھر آپ رابطہ کر سکتے ہیں چونکہ میرے پاس بھی still جو ہے وہ issue آ رہا ہے اور یہ issue پاکستان میں ویسے ہی آ رہا ہے اگر یہ issue آپ کے پاس سامنے نہیں آتا تو well and good ہے اب آپ کا number یہاں پہ verify ہو چکا ہوگا جب یہ آپ کا issue آپ کے سامنے نہیں آئے گا اب یہاں پر جب آپ number verify کر لیں گے پھر last number پہ آتا ہے advance feature اس کے اوپر آپ click کرتے ہیں یہ basically یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ کہتا ہے کہ آپ appeal content ID لے سکتے ہیں آپ more live streams کر سکتے ہیں آپ upload more کر سکتے ہیں زیادہ اس کے بعد آپ shots زیادہ ڈال سکتے ہیں تو یہ سارے features لینے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس feature کو enable کرنا پڑے گا اس کے بعد یہ کیسے کرنا ہے اس کی requirement جو ہے video verification ہے valid idea channel history ہے میں آپ کو recommend کروں گا کہ جب آپ نے second two step کر لی اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ یہ channel history پہ جانا ہے channel history کیا ہوتا ہے کہ یہ دو منتھ آپ نے wait کرنا ہے automatically enable ہو جاتے ہیں option دو منتھ آپ uploading کرتے ہیں اس کے بعد یہ automatic enable ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے یہ کہہ کرنا ہے ہم نے save کی اوپر click کر دینا ہے تو یہاں سے ہماری جو settings ہیں وہ save ہو گئی ہیں again ہم settings میں آتے ہیں اور settings میں آنے کے بعد یہاں پر جو ہے وہ ہمارے سامنے channel بھی ہو گیا ہے channel بھی ہو گیا ہے اب ہم نے upload defaults کی اوپر click کرنا ہے upload default basically کیا ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں تو basic info ہے channel description سب کچھ ہے یہ basically یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی ویڈیو upload کر رہے ہوں گے تو یہ default settings ہوئی ہو یعنی پکی پکی ہوئی ہو آپ جیسے description میں لکھ دیتا ہوں تو یہاں پر میں نے کچھ description لکھ دیا ہے جیسے in this video you will learn تو ہر دفعہ یہ لکھ کر آئے گا پھر میں نے یہ نیچے لکھ دیا ہے follow me on اور یہاں پر میں نے اپنے instagram facebook کے links ڈال دیئے ہیں اب کیا ہوگا کہ ہر دفعہ ایسے ہی description set ہو کے آئے گی میں نے صرف اس میں جو بھی topic ہوگا اس کے بارے بتانا ہوگا اس کے بعد کیا ہے visibility visibility آپ نے public بھی کر سکتے ہیں public سے مراد ہوتا ہے visibility سے مراد ہے کہ جب بھی آپ ویڈیو upload کریں گے تو direct وہ public ہو جائے یا private ہو یا unlist ہو تو یہاں سے آپ unlist کر دیجئے unlist کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اگر ایک ہی دن میں دس ویڈیوز ڈالنی ہیں اب ایسا تو نہیں ہے کہ ساری آپ چاہتے ہیں کہ public ہو جائے ایک ہی ساتھ آپ اس کو unlist کر دیں unlist سے مراد ہوتا ہے آپ کسی کو لنک دیتے ہیں تو وہ دیکھ سکتا ہے private سے مراد ہوتا ہے آپ لنک بھی دیتے ہیں تو تب بھی وہ ویڈیو نہیں دیکھی جائے گی اب آپ اس کو unlist رکھ سکتے ہیں آپ یہ settings ہو گئی ہیں اور جب آپ چاہیں تو ویڈیو کو اپنی جب بھی اگر ایک دن میں پانچ کی ہیں unlist ہو گئی ساری آپ نے جب بھی چاہا اس کو public کر دیا ٹھیک ہے بعد میں ویڈیو کو schedule بھی کر سکتے ہیں جب upload کریں گے تب بتا دوں گا schedule بھی ہوتی ہے ویڈیو اب یہاں پر دیکھیں تو unlist ہو گئی اس کے بعد tags میں آپ جیسے اپنے چینل کا نام لکھ دیں لازمی کیونکہ آپ کے ہر جگہ وہ آپ چاہیں گے کہ use ہو اور آپ نے use کرنا بھی ہے tags میں اب یہ ہماری جو ہے وہ یہاں تک settings ہو گئی ہیں اب ہم نے جانا ہے advanced settings کے اندر یہاں پر advanced settings کے اندر سب سے پہلے آتا ہے license license جو ہے وہ آپ نے standard youtube license ہے اور دوسرا ہے creative commons آپ نے یہاں سے standard youtube license کے اوپر click کرنا ہے standard youtube license اور creative commons میں difference یہ ہے creative commons وہ ہوتا ہے جو کہ ہر بندہ use کر سکتے ہیں آپ allow کر دیتے ہیں بھائی میری ویڈیو ہر بندہ use کر لے اور standard youtube license وہ ہوتا ہے کہ صرف میں ہی use کر سکتا ہوں اور میں copyright کا جو honor ہوں ٹھیک ہے تب آپ نے یہی use کرنا ہے پھر اس کے بعد category ہے category کیا ہے یہ آپ نے اپنے چینل کے لحاظ سے دیکھنی ہے ٹھیک ہے زیادہ تر جو channels ہوتے جو سکھا رہے ہوتے ہیں وہ education میں جاتے ہیں اگر cooking channel ہے وہ بھی education میں جائے گا اگر آپ کا جو ہے وہ کوئی ایسا چینل ہے جس کا مقصد entertainment ہے لوگوں کو حسان آئے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں وہ entertainment میں جائے گا categories میں میں نے ایک proper video بھی بنای ہوئی ہے کہ کیسے select کرتے ہیں اس کا link دیچہ description میں دے دوں گا اگر سمجھ نہ آ رہی ہو تو تب وہ دیکھئے گا otherwise آپ یہاں سے اپنی category choose جیسے motivation ہے وہ بھی education میں جاتا ہے یعنی سکھائی رہے ہیں ہم میں caption certification میں آپ نے آ کے پہلا select کر دینا ہے اس کے بعد video language ہے اور title and description language ہے video language ہماری اردو ہوگی میں وہ select کر دیتا ہوں title and description language ہماری انگلیش ہوگی اس کو میں select کر دیا comments ہیں comments کو میں on کر دیتا ہوں اس کے بعد show how many viewers like this video تو یہ بھی بالکل show ہونا چاہیے اب ہم نے یہ settings کر لی ہیں اب ہم نے اس کو save کر دینا ہے یہ save کرنے کی عادت آپ نے نہیں چھوڑنی کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی غلطی سے بھی cancel ہو گیا تو ساری settings ہی چلی جائیں گی تو یہاں تک ہم نے settings کر لی ہیں permission ہے اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا community ہے اس کے اندر اگر آپ چاہتے ہوں کہ میں کسی کو اپنا moderator بنانے چاہتا ہوں تو اس کا یہاں پہ آپ link ڈال سکتے ہیں تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد defaults ہیں یہاں پر آپ نے جو ہے وہ comments on ہے یا off ہے اگر off کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ آپ کی settings ہو چکی ہیں تو تقریباً آپ نے 70% اپنی settings settings بھی کر لی ہیں اب باری آتی ہے کہ ایک اور setting ہے وہ آپ نے لازمی کرنی ہے وہ کیا ہے کہ یہاں پر میں click کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں جیسے کہ میں ان 3 lines پر click کرتا ہوں تو یہ اس طرح سے آ رہا ہے option سب سے نیچے settings ہم نے وہ کر لی اب ہمارے سامنے customization آئے گا ٹھیک ہے یہ customization ہے earn کے نیچے یہاں پر آپ نے click کرنی ہے ٹھیک ہے یہ logo پر اگر logo آ رہا اس پر click کر سکتے ہیں اب یہ 3 settings ہے جو کہ آپ نے کرنی ہے layout ہے اس کو فیلال چھوڑ دیں branding میں جائیں branding میں کیا ہے picture ہے banner image ہے اور video watermark ہے picture آپ کو بتا ہے کہ آپ کا logo ہے banner image کیا ہے یہ آپ کی جو ہے وہ banner بنتا ہے youtube کا وہ ہے اور اگر آپ کو سمجھنا آ رہی ہو تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ بھائی جو کاشی مجید چینل پر banner اور logo ہے وہ کس طرح سے یہاں پر جو ہے وہ سب سے پہلے آپ دیکھیں تو یہ logo ہے ہمارا ٹھیک ہے یہ logo ہے جو ہماری تصویر ہے وہ banner یہ ہے last پر جو جہاں کاشی مجید لکھا ہوئے نہ بڑا سکتے ہیں یہ ہمارا banner اور یہ ہمارا logo ہے اب یہ بنانے کیسے ہیں اس کے لئے آپ نے کہا کرنا ہے اس کے لئے آپ نے آ جانا ہے یہاں سے canva.com پہ یہ simple سا ہے طریقہ سب سے simple یہی ہے کہ آپ canva کی application کر لیں نہیں تو آپ اس کی website پہ بھی جا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے continue with google کریں گے ٹھیک ہے جو آپ نے نیا account بنائے اس سے یا پھر آپ کا پہلے سے sign in ہے تو آپ نے اس کو sign in کر لینا ہے تو یہاں پر میں نے canva کو simple sign in کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد لکھا ہوا ہے use 5 words to describe your description یا جو بھی idea یہاں پر آپ نہیں کہہ کرنا ہے جیسے یہاں پر میں لکھتا ہوں logo اور ساتھ جو بھی آپ کا چینل کا topic ہو آپ اس سے little لکھ دیجئے نئی بھی تو simple logo بھی لکھ دیں گے تو یہ logo's choke کر دے گا ٹھیک اب اس کی مزید کی بات یہ ہے کہ free کے logo's ہوتے ہیں کافی زیادہ اور paid بھی ہوتے ہیں لیکن free مل جاتے ہیں اب جیسے یہ دیکھیں تو یہ کافی زیادہ logo آگے اب یہاں پر میں چونکہ آپ کو سکھا رہا ہوں تو میں ایک let's suppose یہ والا select کر لیتا ہوں آپ نے اپنی مرضی سے تھوڑا time لینے جو logo اچھا لگتا ہے آپ نے وہ select کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کا چینل کا logo ہوگا اور time آپ کو لگے گا ٹھیک ہے جیسے یہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے black white ہے میں اس کے اوپر کیا کرتا ہوں میں اس پر click کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں km کر دیتا ہوں اور white جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر میں motivation لکھ دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں تو میں نے اس کو تھوڑا سا adjust کر لی یہ اپنی لحاظ سا ٹھیک ہے km motivation کر دی ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو اوپر تیر کا نشانہ اس پر click کرنا ہے اور یہاں سے اس کو download کر لینا ہے اس کے بعد یہ png میں کرنا ہے yes png میں ہم نے کرنا ہے all pages ہیں تو بھائی ہم نے a کی page بنائے i think so اور وہی page ہم کرنا چاہیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو download کر لیتے ہیں یہ page ایک ہی ہوتا ہے اب یہ جو ہے وہ ہمارے پاس اس کو download کر رہا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ km motivation ہمارے پاس download ہو کے آ چکا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارا logo جو ہے وہ بن چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہاں پر سیم جو ہے وہ لکھنا ہے banner art اور اس میں سے ایک banner choose کرنا ہے یہاں پر میں نے لکھا ہے banner art different banners آ چکے ہیں کچھ paid ہیں جو paid ہوتے ہیں ان کے نیچے pro یا paid لکھا ہوتا ہے جو free ہوتے ہیں ان میں سے آپ choose کر لیجئے گا کیونکہ پیسے تو جو ہے وہ آپ نے نہیں دینے اور میں بھی یہ نہیں چاہتا کہ آپ پیسے دیں کسی کو اب یہاں پر دیکھیں یہ option آ چکا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہے جیسے art day لکھا ہوئے اس کی جگہ میں km motivation کر رہا ہوں میں چونکہ سکھا رہا ہوں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں اس لیے میں تھوڑا سا جلدی میں کر رہا ہوں یعنی کہ کوئی زیادہ time نہیں لگا رہا ہے اس کو choose کرنے میں آپ جب کریں گے تو آپ نے choose کرنے جیسے نیچے لکھاؤ everyone is an artist یہاں پر میں کوئی motivation line لکھ دیتا ہوں تو ابھی جو ہے وہ میں نے اس کو کچھ حصہ کر دیا کہ motivation نیچے learn to earn لکھ دیا اس کے بعد ہم نے اس کو بھی جو ہے وہ download میں جانا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے ہم نے اس کو download کر لینا ہے اب ہمارا جو logo ہے اور جو banner ہے وہ بن کے آ چکے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے again youtube studio میں جانا ہے اور یہاں پر یہ upload کرنے اب یہاں پر اس کا ہم wait کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ download ہو جائے ٹھیک ہے یہاں پر اس کو ہم not not کر دیتے ہیں فیلالہ ہم اس کو rating نہیں دے رہے ہیں اب یہ download ہو کے آ چکے rating دینا چاہتے ہوں بعد میں دے دیجئے گا جب آپ free ہو جائے اب یہاں پر آپ دیکھیں تو google chrome میں جانا ہے اب logo جو ہے اس کی جگہ upload پر جانا ہے اب یہاں پر جیسے upload میں click کر دیتا ہوں اور یہ مجھے کہے گا کہ بھائی اس کو upload کرو تو میں کیا motivation کو upload کرتا ہوں یہاں سے done کرتا ہوں اور یہ کہے گا اس کی ratio select کریں تو i think so یہ صحیح ہے done کر دیتے ہیں اب مارا logo select ہو چکا ہے اب banner میں جاتے ہیں upload کرتے ہیں اور یہاں سے یہ مارا banner ہے اس کو ہم done کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ try adding a file that 6MB اور small تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی 6MB سے اوپر نہیں ہونی چاہیے انہوں نے میں 6MB سے زیادہ کا جو ہے وہ banner بنا دی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم اس کا size تھوڑا سا جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں size کم کرنے کے لئے آپ نے یہ کہہ کرنا ہے again اس کو download میں جانا ہے پی اینجی کے جگہ آپ نے یہاں سے جو ہے وہ JPEG کر دینا ہے کیونکہ اس کا size چھوٹا ہوتا ہے اب یہ ہم download کرتے ہیں اور یہ جو ہے ہمارا easily upload ہو جائے گا سو یہاں سے میں اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ try کرتا ہوں upload کرنے کی میں اس کو done کرتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ میرے پاس upload ہو گیا ہے اب یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ اتنا show ہوگا آپ کا اس کا ratio وغیرہ آپ select کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے کہ یہ motivation تھوڑا سا cut رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ again آپ نے جانا ہے آپ نے again canva میں جانا ہے اور یہ جو آپ نے choose کیا ہوا تھا اس کو آپ نے تھوڑا سا text کو تھوڑا سا چھوٹا کر دینا ہے یہ جو آپ کا text ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا چھوٹا کر دینا ہے اس کو میں کر لیتا ہوں آپ کو سکھانے کے لئے یہاں پر دیکھیں تو اس کو میں اتنا کر دیتا ہوں اگر میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کروں گا کیا فائدہ ہوگا کہ یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو درمیان میں رشواری ہے اس کے اندر پورا نہیں آ رہا تھا یہ پورا آ جائے گا آپ نے چھوٹا کر کے دوبارہ save کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو done پر click کرنا ہے اور اس کے بعد یہ publish پر click کر دینا ہے پبلش پر میں نے click کر دی اب یہ settings جو ہے ہماری save ہو رہی ہیں دیکھیں یہاں آپ سے کہہ رہا ہے کہ changes saved go to channel میں let's suppose channel پر جاتا ہوں اور یہاں پر جب میں آپ کو یہ channel دکھاؤں گا تو ابھی یہ دیکھیں کہ motivation کا logo لگ چکا ہے لیکن تھوڑا سا اس کو time لگے گا update ہونے میں اور اس کے بعد جو ہمارا banner تھا وہ بھی لگ جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ banner جو ہے وہ بن کے آ چکا ہے چونکہ یہ writing میں صحیح نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا وہ اپنے چیریں صحیح کر لینے ہیں اب یہاں پر ہمارا banner بھی بن چکا ہے ہمارا logo بھی لگ چکا ہے اب ہماری باری آتی ہے video watermark یہ video watermark کہاں سے ملے گا اس کے لئے آپ نے google پر آنا ہے google میں آنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے youtube video watermark یہاں پر دیکھیں تو یہ آ رہا ہے youtube video watermark download اس پر click کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے images میں جانے images میں جانے کے بعد یہ جو third number پر آ رہا ہے جس کے اوپر logo بھی ہے نیچے subscribe بھی لکھا ہوئے آپ نے اس کو download کرنا ہے یہ picture دیکھ لیں یہ تھوڑا easily جو ہے وہ لگ جاتا ہوتا ہے میں اسی کو ہمیشہ use کرتا ہوتا ہوں تو یہاں سے جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں سے upload کے اوپر click کرنا ہے upload میں click کرنے کے بعد اس پر click کرنا ہے done کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے بھی ہم نے done کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے publish کے اوپر click کر دینا ہے اب یہ کیا ہے یہ basically یہ ہے کہ آپ کے ویڈیو کے بالکل end of the ویڈیو آپ اس کو entire ویڈیو بھی کر سکتے ہیں میں entire کر دے تو تو یہ پوری ویڈیو میں یہاں پر آپ کے اس side پر رہے گا entire ویڈیو کرتے ہیں اور again اس کو publish کرتے ہیں یا نیم کر دیا ہے چینل یوریل کر دیا ہے لاسٹ نمبر پہ آتا ہے لنکس اور کانٹیکٹ انفو لنکس میں جا کے آپ نے ایک ایک کر کے جیسے انسٹاگرام فیس بک جتنے سوشل لنکس ہیں آپ نے وہ اپلوڈ کر دینے اس کے بعد لاسٹ کانٹیکٹ انفو یعنی کہ وہ ای میل آپ نے ایڈ کرنی ہے یہاں پر جس پر لوگ آپ سے رابطہ کر سکیں یہاں پر آپ نے جو آپ کی چینل کی ای میل ہے وہ نہیں ایڈ کرنی کیونکہ ہیکرز کوشش کریں گے کہ اس کو ہیک کریں کچھ بھی جب آپ کا چینل وائرل ہو جائے انشاءاللہ تو ابھی آپ نے کہا کرنا ہے کہ آپ نے کوئی اور جو آپ کا ای میل ہے وہ آپ نے یہاں پر دے دینا ہے تاکہ جب آپ کا چینل وائرل ہو جائے لوگ جب آپ سے رابطہ کریں تو وہ اس ای میل پر رابطہ کر لیں تو یہاں پر آپ نے چینل کے علاوہ کوئی ای میل دینا ہے اس کے بعد یہاں پر اپنے سوشل میڈیا کے لنکس ڈال دینا ہے ابھی فیلال ہم اس کو ڈال نہیں رہے تو یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کو جو ہے وہ آپ کینسل کریں تو میں اس کو یہاں ہر ڈلیٹ کر دے تو کیونکہ فیلال میں نہیں ڈال رہا اس کے بعد لے آؤٹ ہے لے آؤٹ کے اندر کیا ہے تین چار آپشنز ہیں پہلا ہے فور یو کا یہ جو آپشن ہے یہ اس کو آپ نے انیبل رہنے دینا ہے یہ نیا ایک آپشن آئیٹ یہ انیبل رہے گا اس کے بعد کیا ہے ٹاپ پہ ویڈیو سپوٹ لائٹ ہے چینل ٹریلر فور پیپل ہو ایو ناٹ سبسکرائب پھر نیچے ہے فیچرڈ ویڈیو فور ریٹرننگ سبسکرائبز تو آپ کے جو سبسکرائبز ہیں آپ نے ان کے لیے جب ویڈیو لگانی ہے کہ جب بھی آئے تو ان کو ٹاپ پہ شو ہو ویڈیو وہ اپنے نیچے والے پہ کرنا ہے کلک ٹھیک ہے ایڈ کرنا ہے اور آپ کی ویڈیوز یہاں پہ لگ سکتی ہیں یا پھر آپ کسی اور چینل کی بھی ویڈیو لگا سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ اپنے چینل کی لگا دیتا ہوں جو آپ چینل جس پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے مین چینل کی اب میں ایک یہ ویڈیو لگانا چاہتا ہوں میں یہ لگا دیتا ہوں یعنی کہ میرے جو سبسکرائبز آئیں گے اس چینل کے یہ جو کیا ہے موٹیویشن ہم چینل بنا رہے ہیں اس کے جتنے بھی سبسکرائبز آئیں گے ریٹرن ہوں گے دوبارہ آئیں گے تو ان کو یہ ویڈیو ٹاپ پہ شو ہوگی اور اس کے بعد یہ اوپر جاتے ہیں اس میں بھی ہم لوگ اس میں ہم صرف جو ہے وہ اپنے ہی چینل کی ویڈیو لگا سکتے ہیں فیلال میں نے ویڈیو بنائی نہیں ہے تو میں اس کو لگاتا نہیں ہوں اس کے بعد میں پبلش کے اوپر کلک کر دیتا ہوں ایک اور سیٹنگ رہ گئی ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے جانا ہے اپنے گوگل اکاؤنٹ میں جو گوگل کا اکاؤنٹ ہو تھا ٹھیک ہے وہ کیسے آپ نے سرچ کرنا ہے جیسے کہ یوٹیوب سٹوڈیو والی تو ہم نے سیٹنگ سر لی ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں اور ہم سیمپل جو ہے وہ گوگل پہ چلے جاتے ہیں اب گوگل پہ جانے کے بعد آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اپنا جو آپ کا جو اکاؤنٹ تھا اس کو آن کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اگر آپ کے چینل کا لاؤگن یعنی کہ ای میل پاسورڈ بھی جان جاتا ہے تب بھی اس کے بعد لاؤگن نہیں ہوگا اگر ٹو سٹی ویفکیشن آن ہوگی تو یہ سیکیورٹی کے لیے بہت اچھا ہے آپ نے یہاں سے گیٹ سٹارٹی کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ کو کہے گا کہ بھائی یہاں پہ کہہ رہا ہے میں اس کو کانٹینیو کے اوپر کلک کرتا ہوں اس کے بعد اس نے میرے سے سکرین لاؤگ مانگا ہے یعنی کہ جو تھم آپ نے لگایا ہوتا ہے یا فیس لاؤگ جو لگایا ہوتا ہے اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کیسے کرنا چاہتے ہیں اس کو آن یہاں سے میں شو مور آپشنز کرتا ہوں جیسے کہ اس موبائل میں میرے پاس یہ لاؤگن بھی ہے تو یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اسی پہ آپ کے پاس جو نا وہ ٹوپ آ جائے گا وہ جو اوپر سے پرومٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے وہ نہیں کرنا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکسٹ پہ یہ میسے ہی کریں یا لیٹس پوز یہی کر لیتے ہیں کہ کسی بھی طرح آپ کر سکتے ہیں میں کانٹینیو کے اوپر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کہہ گے کہ اپنا موبائل نمبر ایڈ کریں موبائل نمبر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے گیٹ کوڈ کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد کچھ اس طرح سے آئے گا یہ جو ٹو سٹیپ ہے یہ لگ جاتی ہوتی ہے اس میں موبائل نمبر پہ کوئی ایشو نہیں آرہا لیکن جو پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی یوٹیوب چینل ویریفکیشن کی اس میں ایشو آتا ہے تو یہاں سے جب میرے پاس کوڈ آتا ہے میں اس کو لگاتا ہوں اور اس کے بعد میں نیکسٹ کرتا ہوں وہ ٹو سٹیپ کو آن کر لیتا ہوں یہاں پر مارے پاس کوڈ جو ہے وہ آ چکا ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کے پر کلک کرنے نیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ آپ کو کہے گا ٹو سٹیپ ویریفکیشن آن کرنی ہم اس کو آن کر لیتے ہیں تو یہاں سے ہماری ٹو سٹیپ ویریفکیشن آن ہو چکے ٹھیک ہے اب یہ گوگل پرانٹ پی ہے اور موبائل جو نمبر میں نے لگایا ہے وہ بھی آئڈ ہو چکے تو یہاں پر آپ نے مکمل جو سیٹنگز ہیں اپنے چینل کی وہ کر لیے اب ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ بھائی ویڈیو کیسے اپلوڈ ہوتی ہے اس کے لیے سمپل سا پروسس ہے کہ آپ نے یہ اپنے یوٹیو پہ آجانا ہے ٹھیک ہے جو سمپل یوٹیو ہوتی ہے پھر یہ دیکھیں تو یہ پلس کا اپشن ہے یہاں پہ آپ نے آجانا ہے اگر آپ شورٹ بناتے ہیں یہ شورٹس ویڈیو بنانا جاتے ہیں کریٹر شورٹ پہ جانے ہیں اگر آپ ویڈیو پروپر بناتے ہیں تو آپ اپلوڈ ویڈیو پہ جائیں گے آپ نے اپنی جو بھی ویڈیو ہوگی اس کو آپ نے یہ والی جیسے میں ایک ویڈیو سلیکٹ رہتا ہوں اس کو میں نے سلیکٹ کیا اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جو بھی آپ کی ویڈیو ہے اس کے بعد اس نے ٹائٹل دینا ہے اس کے دسکرپشن لکھنی ہے اس کے بعد اس کی آڈینس جیسے not made for kids ہے پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپلوڈ کر دینا ہے تو یہاں سے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہوں تو یہاں پر جب ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہوگی تو آپ یوں پہ جائیں گے اور یہاں پر جو ہے نا سی ویڈیو کر سکتے ہیں جیسے کہ اپلوڈنگ میں آپ بھی رہی ہے ہمارے پاس تو یوں آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہوگی جب آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اتنی دیر میں ایک اپلیکیشن ہے پلے سٹور پہ آپ کو مل جائے گے ٹھیک ہے یوٹیوب سٹوڈیو کے نام سے آپ نے وہ ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اس کا فائدہ جو ہے وہ آپ کو یہ ہوگا کہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ منیج کر سکیں گے میں یوٹیوب سٹوڈیو اپلیکیشن بھی ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں یوٹیوب سٹوڈیو اپلیکیشن ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اس میں ہم نے سب سے پہلے اپنا جو چینل ہے وہ لاؤنلوڈ کر لینے اور یہ اپلیکیشن یوٹیوب کی اپنی ہے تو وہی بات ہے کہ گھبرانہ نہیں ہے اب یہاں پر دیکھیں تو یہ get started کہہ رہا ہے اب یہ جو ہے مارے پاس ویڈیو جو ہے نا مارا پروپر یوٹیوب سٹوڈیو اپن ہو گیا ہے کانٹینڈ میں جاتے ہیں اور جو ویڈیو ہم اپلوڈ کر رہے تھے وہاں سے وہ یہاں پر بھی آ چکی ہے اب ہم یہاں سے زیادہ چیزیں کر سکتے ہیں اگر میں تھمنے لگانا چاہتا ہوں یا اس کے ٹیگز لگانا چاہتا ہوں سیٹنگز کرنا چاہتا ہوں یہاں سے وہ ساری کر سکتا ہوں اس کے بعد جب ویڈیو کو پبلک کرنا ہے تو یہاں سے میں اس کو پبلک کر سکتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو ہے نا وہ سٹوڈیو اپلیکشن ہے جسے آپ اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کر سکتے ہیں بعد میں انیلیٹکز دیکھنا چاہتے ہوں تو وہ چیزیں بھی یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے آپ کو سیٹنگز کرنا بھی بتا دیا ویڈیو کو اپلوڈ کرنا بھی بتا دیا چینل بنانا بھی بتا دیا last پہ بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے YouTube کام کرتا ہے اب اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ 1000 سبسکرائبر اور 4000 گھنٹے کا watch time ہونا چاہیے یہ جو ہے وہ criteria ہے یا اگر shots بناتے ہیں تو 10 million views ہونے چاہیے last 90 days کے اندر اور watch time جو ہے وہ last 365 days کے اندر تو یہ criteria YouTube کا آپ نے complete کرنا ہے یعنی آپ ویڈیوز ڈالتے جائیں گے regularly اور YouTube کا یہ criteria complete ہو جائے گا پھر آپ کا channel monetize ہوگا اس میں یاد رکھے گا کہ copyrighted content نہیں چلتا یعنی کہ آپ کہیں نا کہ میں download کر کے upload کر دوں گا ایسا نہیں آپ کو خود ویڈیوز بنانی پڑیں گی جس میں آپ کی creation جیسے ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بنی ہوئی ہے میں خود بات کر رہا ہوں اور یہ اتنی محنت میں نے کیا اس کے لیے تو اس لیے آپ نے بھی اپنی ویڈیوز پر محنت کرنی ہے اور وہی تب لوگ دیکھیں گے اگر آپ کہیں کہ بھائی میں آج ادھر جا رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں تو وہ چیزیں نہیں چلتی ہوتی محنت کرنی پڑتی ہے content آپ کو بنانا پڑے گا اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب آپ کے چینل کے اوپر سبسکرائبرز آ جائیں گے آپ کے چینل مونیٹائز ہو جائے گا تو اس کے بعد جتنے بھی ویڈیوز آتے ہیں آپ کو اس پہ جو ایڈز چلتے ہیں ٹھیک ہے جو ویڈیو کے اندر ایڈ چل رہا ہوتا ہے اس ایڈز کے آپ کو پیسے ملیں گے اب یہ جو ایڈ کے پیسے ہوتے ہیں ایک ہزار اگر آپ کو ویوز کہہ لیں میں اگر ویوز کی بات کروں ایڈ چھوڑ دیں ایک ہزار ویوز چینل پہ آ جاتے ہیں تو آپ کو تقریباً جو ہے وہ پاکستان کے اندر رہتے ہو آدھے ڈالر سے ایک ڈالر مل جاتے ہیں تو اگر آپ کے دس ڈالر ویوز آ رہے تو دس ڈالر دس ڈالر پاکستان کے اگر آج کی ریٹ کے لئے حاصل گئے تقریباً تین ہزار روپیا بنتا ہے تو یہ کہیں کم نہیں ہے اچھے خاصے پیسے ہوتے ہیں تھوڑے بدویوز آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح یوٹیوب ورک کرتا ہے بعد میں آپ اس کو گوگل ایڈسس اکاؤنٹ میں آتے ہیں جب مونٹیزیشن ہوتی ہے اس کے بعد آپ اس کو اپنے لوکل اکاؤنٹ کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں یعنی کہ بینک کاؤنٹ جو میزان یہ وہ اس میں آپ کے پیسے آ جاتے ہیں ہر بائیس طریقہ یہ اس کا مکمل طریقہ کار ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا یہ ایک لینثی ویڈیو تھی مکر جنہوں نے سیکھنا تھا ان کے لیے سیکھنے کے لیے بہت اچھی ویڈیو تھی اگر آپ کو سیکھنے میں کچھ ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ بھائی آپ میرے سے ون ٹو ون سیشنس لیں آپ ویڈس ایپ سپورڈ لیں آپ پروپر لی جو ہے وہ چیز سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری ویب سیٹ ہے یہاں میں رکھ کریں ہم نے ڈیفرنٹ کورس جو ہیں وہ لانچ کیے ہوئے ان میں سے آپ کسی میں بھی انرول کر سکتے ہیں یونٹیوب ماسٹر کلاس بھی ہے اس کے لیے باقی بھی کورسی ہیں جو ہم لوگ آفر کرتے ہیں اب یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو یہ زیادتی ہوگی میرے خیال میں آپ کو اتنی محنت کے ساتھ ٹیٹوریل دینے کے لیے آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتا ہوں اسے نیکس ویڈیو میں اپنے رکی گا بودتا رکی اللہ حافظ ناسر